یہ کیا ماجرہ ہے کہ فہیم اشرف نے کانوے رنجھ کر دیے جو پروپر بیٹسمن بھی نہیں ہیں حالانکہ باقی جو اوپر کے ٹوپ آرڈر کے بیٹسمن ہیں وہ اتنے مجھے ہوئے بیٹسمن ہیں انہیں بولنگ ایسی ہو رہی تھی کہ انہیں کھیلی بھی نہیں جاری تھی ساٹھ ہور اسی رنجھ سے تقریبا جب فہیم اشرف بیٹنگ کے لیے آئے تو پاکستان کی چھے ویٹے گر چکی تھی اٹھاون سے ساٹھ ہورس کا کھیل مکمل ہو چکا تھا تو ایسے میں فہیم اشرف نے کریز کے اوپر قدم رکھا سبھی بیٹسمن کی ٹانگیں کانپ رہی تھی سبھی بیٹسمن مشکل سے کھیل رہے تھے ساٹھ ہورس اسی رنجھ میں نے تو یہ فگر پہلی مرتبہ دیکھا سنے دیکھیں پہلے گین تھا نیا بولنگ اچھی ہو رہی تھی لائن اور لیندھ کے اوپر بولنگ ہو رہی تھی مینجمنٹ بھی کہا ہوگا کہ آپ نے ویکر کی اوپر قیام کرنا ہے مصبع موجود ہیں انہوں نے اپنی سائیکالوجی بتائی ہوگی پھر اس کے بعد حاری سہیر ازر علیف واد علم ان ٹینوں کی ٹین میں جگہ پکی نہیں ہے کوئی بھی ڈروپ ہو سستا کسی بھی وقت بابر آدم نے کمبیک کرنا ہے تو ان کو پتا ہوگا دہری سی بات ہے جو ناکام ہوگا وگل میں اس میں باہر ہوگا بابر کمبیک کریں گے تو اس بنا کے اوپر تینوں کو خدشہ تھا کہ کہیں میں آؤٹ نہ ہو جاؤں تو اسی چکر میں انہوں نے بھی ٹکٹو کرنا تھا ٹکٹو کرنا ان کا فیورٹ گیم ہے تو پھر وہ اتنا شیل میں چلے گئے اتنا شیل میں چلے گئے کہ نیوزی لینڈ کے بولر جو بے خوف ہوگئے ان کے اوپر سے ڈرک ختم ہوگیا وہ بلا خوف بولنگ کر رہے تھے لائن اور لینڈ ان کی پکی ہوگئی جس کی بنا کے اوپروں نے پاکستانی بیٹسمنٹ کو باندھ لیا اب میں آپ کو تھوڑا کا ویسٹن ڈیز کی جانب لے کے چلوں گا وہاں بھی ایک بیٹسمنٹ بلیک ووڈ سبھی ٹیم ناکام ہو رہی تھی بلیک ووڈ اٹیک کر رہے تھے وہی کامیاب ہو رہے تھے وہ پاور ریٹنگ کر رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نیوزی لینڈ میں پاور ریٹنگ ہوتی ہے جہاں تک وکٹیں گرتی ہیں وہی پاور ریٹنگ ہوتی ہے سٹرائک روٹیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے تو پاکستان کی کمزوری یہ ہے کہ پاکستانی بیٹسمنٹ پاور ریٹنگ نہیں کر سکتے کاؤنٹر اٹیک نہیں کر سکتے جس کی بنا کے اوپر پاکستان کا برا حال ہے فہین نے کاؤنٹر اٹیک کیا تو منانٹم ختم ہو گیا پاکستان کی پوزیشن کچھ بہتر ہو گئی ادروائز بہت برا حال ہونا تھا